بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا لسیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم صلی علی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے دوستو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ضروری ہے وہ بہت انپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ آپ نے ونٹر جو ہے سیزن کی شاپنگ والی ویڈیو دیکھی ہوگی تو دوستو یہ دیکھیں شاپنگ کی تھی پٹونیا کی جو دوستو پلانٹس ہیں بیبی پلانٹس ان کو جو ہے بڑے پورٹس میں کس طرح ہم نے لگانا ہے یہ دیکھ سکتے ہوں گے آپ یہ پورٹ دیکھ سکتے ہوں گے اس میں دوستو لگاؤں گا تو یہ کس طرح لگانا ہے ایک ایسا میتھڈ آپ سے آج شیئر کرنے لگا ہوں کہ آپ کے پلانٹ جو ہے بہت ہی اچھی گروت کریں گے اور ان کو بہت ہی جو ہے نا خوبصور فلاورنگ بھی ہوگی یہ پٹونیا وائٹ پٹونیا ہے تو چلیں دوستو اس جو ہے نا بڑے گم لو میں لگا لیتے ہیں تو اس سے پہلے دوستو آپ سے گزارش آگے جلدی سے چینل کو سبسکرائب برکے بیل لگوں کو دبا دیجئے جزاک اللہ کیونکہ ایسی اچھی گردنگ کی ویڈیوز میں آپ سے شیئر کرتا ہی رہتا ہوں جی تو دوستو آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہم نے پٹونیا کے جو ہے یہ بیبی پلانٹس کس طرح لگانے ہیں تو اس سے پہلے آپ سے میں شیئر کر لیتا ہوں کہ یہ دو پوٹ جو ہے میں نے چوز کی ہیں یہ دوستو ایک ون فیٹ کے جو ہے پوٹ ہیں بارہ بارہ انچی دائیومیٹر ہے انچی اس کی جو ہے نا گہرائی ہے اس کی لمبائی ہے یہ پوٹ بہت ہی اچھے رہتے ہیں آپ اس میں پلانٹس لگائیں گے نا مطلب کہ پٹونیا لگا لیں یہ ونٹر سیزن کے آپ لگائیں گے اس میں بہت اچھی گروت کرتے ہیں اور بہت زیادہ ان کو ہیوچ جو ہے نا فلاورنگ ہوتی ہے میں نے اسی پوٹ میں لگایا تھے تو بہت ہی اچھی گروت کی تھی چھوٹے پوٹ میں آپ کو بتا چھوٹے پلانٹس گروت نہیں اتنے اچھے طریقے سے کر سکتا نیچے جو ہے نا روٹس کے لیے جگہ زیادہ چاہیے تو آپ جو ہے یہ پوٹ بیسٹ ہے بارہ جو ہے نا ون فیٹ کا پوٹ آپ کو مل جاتا گجراتی یہ وہ پوٹ ہے کلے پوٹ تو چلیں اب تھوڑی سی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اس پوٹ میں آپ نے لگانا ہے اور میں نے ایڈ کا کیا ہے جسٹ گارڈن سوئل ہے کچھ بھی میں نے ایڈ نہیں کیا اور ایک چیز ایڈ کر لیا چلیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے اس میں ڈی اے پی تھوڑی سٹ ڈال دی تھی وہ میں نے بیچ میں ہمکس کر لیا اور آپ مٹی دیکھ سکتے ہوں گے کتنی زیادہ مویسٹ مطلب بہت ہی نرم مٹی ہے تو اس ہی پوٹ میں میں نے کوچیا کے پلانٹس لگایا تھے آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو کوچیا آپ کو بتا ہے ونٹر سیزن آگیا تو وہ تو سمر سیزن کا فلاورنگ پلانٹ ہے آہ سوری فلاورنگ پلانٹ نہیں ہے دیکوریشن پلانٹ ہے تو میں نے ان کو جو ہے نا کل ہی ضائع کر دیا ہے کیونکہ ان کے میں نے سیڈ کلیکٹ کر لیا وہ بھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی تو اس پوٹ میں جو ہے نا میں نے کوچیا کے پلانٹس لگایا تھے تو اس ہی میں ہی میں لگانے لگا ہوں تو آپ سے میں جو ہے نا طریقہ شیئر کر لیتا ہوں میتھڈ شیئر کر لیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ نے بلا کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو یہ جو اس پوٹ میں سے جو ہے نا یہ آپ نے پلانٹس نکال لے ہیں تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں بہت ہی آسان جو ہے نا طریقہ ہے میتھڈ وہ یہ ہے کہ اس کو اٹھا کیجئے اس بیک کی جو ہے نا اس کو پشک کیجئے اور ڈیٹ سٹ اور یہ آپ کا جو ہے انشاءاللہ پورٹ باہر آجے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے پلانٹس باہر آ چکے ہیں اب آپ نے دوستو ایک ہی کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اس کے جو روڈ بول کو ہے نا اس طرح ڈسٹرب کر لینا ہے یہ نیچے جو ہے آپ نے ٹینشن نہیں لینے ان کی روڈز یہ تو بھی بہت نازک نازک سی جو ہے نا روڈز ہیں تو کچھ بھی ٹینشن نہیں آپ نے لینی تو اس طرح جو ہے آپ نے روڈ بول جو ہے ڈسٹرب کر دینا ہے یہ دیکھیں دوستو اس طرح روڈ بول آپ نے ڈسٹرب کر دینا ہے اور پلانٹ کو جو ہے الگ الگ کر لینا ہے جلدی سے دوستو کر لیں گے الہمدلیلہ دوستو میں نے پلانٹس سیپریٹ کر لی ہے آپ سے میں نے شیئر کیا کس طرح کرنا ہے تو آپ نے بلکل بھی گورانہ نہیں کہ ان کی روڈز ہم نے ڈسٹرب کر دی ہیں تو یہ پلانٹس مار جائیں گے بلکل بھی کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ ابھی اس کنڈیشن میں آگیا ہم ان کو لگا لیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی اچھی گروہت کریں گے تو چلیں دوستو میں آپ سے جو ہے وہ شیئر کرنے لگا ہوں لگانا کس طرح ہے تو یہ میں جو ہے ذرا زوم کالوں تھوڑا سا آپ کو تاکہ نظر آئے یہ دیکھیں دوستو یہ اب ایک پوڈ میں جو ہے میں پانچ پلانٹس لگانے لگا ہوں چھوٹے چھوٹے بیبیس پلانٹ لگانے لگا ہوں تو یہ جو بڑا پلانٹ ہے جس کے اوپر اور فلاورنگ بھی ہو رہی ہے اس کو میں میڈل میں لگاؤں گا اس کی آپ روٹس دیکھ سکتے ہوں گے ماشاءاللہ تو چلیں یہ جو ہے بس کرنا کیا آپ نے ایک کام کرنا ہے ہول کرنا ہے اور اس پلانٹ کو بیچ میں رکھنا ہے اور بس ڈیرڈ سیڈ اتنا سا آپ نے کام کرنا تھا وہ آپ نے کر لیا ہے یہ دیکھیں بس دیکھا آپ نے کسی نیسانی سے جو ہے وہ پلانٹ لگا لیا ہے تو اس طرح جو ہے مٹی کافی نرم ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی زیادہ نرم ہے مٹی تو وہ پلانٹ لگ چکا ہے دوستو تو باقی پلانٹ بھی لگا لیں گے اسی طرح انگلی کی مدد سے ہول کریں گے اور جو ہے ہول کر کے جو ہے فنگر کی مدد سے آپ نے ہول کرنا ہے اور بس یہ آپ نے پلانٹ لگا کے تو پانی دینا ہے اچھا خاصا تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کس طرح دینا ہے یہ دیکھیں یہ ایسے پکڑا پلانٹ پکڑا یہ آپ نے لگا آتی ہے لگ گیا پلانٹ چلیں سارے لگا لیتا ہوں میں جلدی سے جی دوستو الحمدللہ پلانٹ لگ چکے ہیں تو اب بس ایک کام رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ پانی دینا ہے اور سب سے ضروری بات دیتا ہوں تو سب سے ضروری بات ہی یہ ہے کہ آپ نے اپنے پلانٹ کو پانی اچھا خاصا دے دینا ہے تو اگر پلانٹ سے کس طرح لگاتے ہیں لوگ پانی بھی نہیں اچھے طریقے سے دیتے تو پلانٹ جو ہے وہ سٹریس میں آکے مر جاتا ہے تو آپ نے پانی اچھا خاصا دینا ہے تو چلیں دوستو بسم اللہ پڑھ کر پانی دے لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو الحمدلہ پانی دے لیا آپ کہہ رہے ہوں گے پلانٹ سے بچارے ڈوب گیاں پانی کے اندر تو چلیں کوئی بات نہیں پہلی مرتبہ ایسا ہی پانی دینا ہے تو ابھی ایک اور کام کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جب پانی ہے یہ ابزورب ہو جائے گا جب کر لے گی مٹی تو آپ نے کیا کرنا ہے پھر دوبارہ سے پانی دینا ہے پہلی مرتبہ اچھا خاصا پانی دینا ہے اپنے ڈرک سن لائٹ میں رکھ دینا ہے چھاؤں میں بلکہ نہیں رکھنا کیونکہ فلاورنگ پلانٹ ہے تو ان کو دوک کی لازمی ضرورت ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ ہم نے پٹونیا کو جو ہے بڑے گملے میں کس طرح ٹرانسپرانٹ کرنا ہے نرسی سے لا کے تمام انفرمیشن میں نے آپ سے شیئر کی اگر دوستو کوئی بات جا گیا تو آپ کو منٹ بوکس میں پوچھ سکتا ہے انشاءاللہ میں ریپلائی کر دوں گا ویڈیو کو لائک زیو کر دیجئے چینل پر نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیلے کو انکتبار دیئے جزاک اللہ کیونکہ ایسی اچھے اچھے ویڈیوز میں آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں گارڈنگ کے اور ہم دین کا بھی کام کرتے ہیں تاکہ دین اور دنیا ہم دونوں میں ترقی کر سکیں تو آپ مجھے انسٹاگر میں فیسگوئی فالو کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپچر میں ڈا رہا ہوں تو پاکستان میں بہت دلگاتی جائیں پاکستان کو حرابہ رکھی ہے محور کو خوش گواہ رکھی دوستو اور اپنا دوستو بہت سا کیا رکھی گیا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گیا اللہ حافظ